ہر نفس کو موت کا مزاگ چکنا ہے بتاتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ خواب چل گا جیسے ہوتا ہے کوئی سخت خواب ہوتا ہے ڈراؤنا خواب ہوتا ہے پریشان سا نیسوس ہوتا ہے کوئی بڑا اچھا خواب ہوتا ہے بتاتے ہیں کہ خواب کی جیسی صورت ہوتی ہے اور جب وہ خواب میں ڈھوٹا چلا جاتا ہے آگے چلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح بھی نکل جاتی ہے نکلنے کے بعد جب اس کو قبر کے اندر رکھنایا جاتا ہے تو اس وقت تب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت چل رہا ہے تو جب اور غور کرتا ہے اور غور کرتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو خواب نہیں ہے یہ تو خواب نہیں ہے یہ تو میں اصل زندگی میں میری حقیقت میں ہی موت آگئی ہے ورنہ وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں خواب میں مر رہا ہوں یہ خواب چل رہا ہے لیکن پھر غور کرتا ہے تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں ہی میری موت آ چکی ہے اور میں حقیقت ہی میں خبر کے اندر ہوں اور میرے پاس سوائے آمال کے کچھ بھی نہیں پھر وہ پھرپڑاتا ہے کس طریقے سے جس طریقے سے محسوس ہے ایک جال کے اندر پھرپڑاتی ہے اور چاہتی ہے کسی طریقے سے اس جال سے آزاد ہوں اور پھر پانی کے اندر چلی جاؤں تو اسی طریقے سے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے میں یہاں سے نکلوں اور اپنی اسی پیاری سے دنیا میں سلا جاؤں لیکن اب اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں آمال اور پفریہ کے ایمان اب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے صرف اسی زنگی میں کسی طریقے سے برہنا ہے میں کتنا بھی پھڑ پڑاؤں کتنا بھی پریشان ہو جاؤں میرے لیے نجات نہیں جب وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو اپنے آمال کی طرف نظر کرتا ہے تو آمال اگر اس کے برے ہوئے اگر آمال اس کے برے ہوئے تو اس وقت بھی وہ حسرت کرتا ہے پریشان ہوتا ہے اور پھر جب ایمان کی طرف نظر کرتا ہے کہ چلو آمال کو کسی نہ شیسی وقت انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مجھے جنت میں داخلی فرما دے گا لیکن میں اپنے ایمان کا تو جائز ہلوں کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے یا کفر پر خاتمہ ہوا ہے میں کس نوائیت کا ہوں کہ جب اس میں وہ غور کرتا ہے تو پدا چلتا ہے کہ اگر کفر پر اس کا انتقال ہوا تو اس کے لئے نجات کی نہیں آمال بھی برے اور اس کا خاتمہ بھی برا یعنی کفر پر گیا تو اس کے خوش ہاتھ نہ آئے زندگی کی ساری محنت ساری اس کی کوششیں تب برباد گئے تو اس کی زندگی ساری تباہ برباد گئی اب اس کے لئے سوائے حسرت کے کوئی بھی چانچ نہ رہا یہاں تک کہ ایسے شخص کو جس کا انتقال خفر پر ہوا نہ اسے شفاعت نصیب ہوگی اسے کوئی چیز فائدہ ہی نہیں اس کی مغفرتی نہیں ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا تو ایمان اتنی زیادہ امپورٹینٹ اتنی زیادہ خیمتی چیز ہے جس کو آگ ہم حلکے میں لے رہے ہیں ایمان اتنی زیادہ نازک چیز ہے اتنی زیادہ نازک چیز ہے یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی شخص نے بسم اللہ پڑھ کر شراب کی جانتا ہی شرابتی رہا ہوں اور بسم اللہ پڑھ لی کہ بسم اللہ پڑھ کر شراب کی تو وہ شخص کاثر ہو جاتا ہے کتنی نازک چیز ہے ایمان حضرات گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جانا اگر ہم اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے گئے ہیں تو ہماری دنیا بھی کانیا اور ہماری آخرتی اور اگر ہم اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ نہ لے جا سکے ہیں تو ہماری دنیا بھی بیتار ہماری آخرتی اب ہمارے سامنے چیلنجز کے حساب ہیں میں نے بتایا ایمان کتنی نازک چیز ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ لی شراب کے اوپر جانتے ہوئے شراب کی رہا ہوں اور یہ حرام ہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے آج اگر کوئی شخص جیسا کہ دل مختار کے اندر آیا ہے میں شخص کفی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر جس نے کسی کے وہ شخص کافر ہے اور اس نے اس کے کفر میں شک کیا یا اس کے مسلمان ہوں نے اس کے کفر میں شک کیا یا اس کے عذاب میں شک کیا تو ایسا شک کرنے والا انسان ہی کافر ہو جائے آج یہی سب کل رہا ہے آج کسی سیٹویشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ارے کوئی بات نہیں ہیں تو مسلمان نہیں ارے کوئی بات نہیں نماز تو پڑھتے ہیں ہمارے پر لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے ایمان اس کا ختم ہے اس کا ایمان کیوں ختم ہوا اس کا ایمان اس لئے ختم ہوا کہ اس نے کسی ایسے کی اختیرہ کر لی جو کہ ان پیشواؤں کو جنہوں نے کفریات لکھیں ان کو وہ مسلمان سمجھتا ہے اور اس نے شک کرتا ہے تو یہ ان کی اختیرہ کر رہا ہے تو یہ بھی پھر اسی زندگی میں تو آپ سمجھئے کہ ہمارے ایمان کے لیے کس قدر چلیں اور کس قدر ہم پریشانی میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں اور ہمیں اس وقت کتنی محنت کرنی چاہیے اپنے ایمان کے اوپر کتنی محنت کرنی چاہیے اپنے عقیدے کے اوپر لیکن ہم اس کو بہت زیادہ حلقے میں لے رہا دیں پیارے دوستوں میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں تمام رشتے داریوں سے زیادہ تمام پیارے پیارے دوستوں سے زیادہ تمام دنیای دولتوں سے زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے یہی ایمان آپ کو اللہ تعالی سے بھی ملائے گا یہی ایمان آپ کو جہنگ بھی دلائے گا اور اس کی نہ ہونے کی صورت میں یہی ایمان آپ کو اللہ تعالی کی ناراضی بھی دے گا یہی ایمان کا نہ ہونا اور یہی ایمان کا نہ ہونا آپ کو کل جنت سے بھی محروم کر دے گا اس لئے میرے پیارے دوستو یہ جو درس قرآن کا سلسلہ رکھا گیا ہے بظاہر تو درس قرآن نہیں لیکن اندر خانہ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت مقبول ہے ورنہ درس قرآن کہاں نہیں چل رہا ہے درس قرآن ادھر بھی چل رہا ہے وہ بھی دے رہے ہیں درس قرآن تو کہیں پہ درس قرآن ہو گئے ہیں ہمارے تو بھی شروعات ہیں تو اپنے ایمان کو بچانا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالی اس تعلق میں آگے روشن ڈال نمات آج ہمارا جوزے تقریبا میرے خیال سے پانچ بار رکوع ہے کہ خوڑا سا درس قرآن ہو جائے اور درس قرآن کے بعد انشاءاللہ درس بخاری بھی شروع کریں گے تاکہ جوہے ہمیں حلیث شریف کی پہنچان ہو جائے اور یہ ایک دھمک اور ایک روپ جو ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ ہم بخاری پڑتے ہیں اور درس بخاری ہو رہا ہے قیروں کی طرف سے تو وہ روپ بھی ہمارے اندر سے فکرن ہیں تاکہ ہم سمجھیں اور پھر اس کے اندر جو علوم ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں اور دوسرے کے دہکائے میں ہم نہ حاصل ہوں انشاءاللہ دلہ اس کی بھی شروعات کریں گے اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل کرو نعمتی اللہ تی انعنتو علیہم انی فضلتو مال العالمین اے ولاد یاقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی میں نے آتا کیا اللہ تبارک و بنی اسرائیل کون ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل بولا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو ردایت فرما رہا ہے اور اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تم کو تمام عالم پر فضلت بخشی فضلت کیا تھی بنی اسرائیل کو کیا فضلتیں دی گئیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو فضلت دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو جنت سے مننا اور اللہ تعالیٰ علیہ السلام مننا اسرلوہ جو ہے دیا گیا تھا بنی اسرائیل ایک پنندہ ہوتا تھا بہت ہی بٹیر کی طرح ہوتا تھا بڑی آسانی سے اس کا شکار ہو جاتا تھا اس کو کر لیا جاتا تھا اور جب اس کو بھون کر کھاتے تھے تو بہت زیادہ لذیذ ہوا کرتا تھا اور ایک حلوے جیسا پتے پر حلوے کی طرح وہ اتر ترمہ جنت سے تھے اور وہ اس کو لیتے تھے وہ خراب نہیں ہوتا تھا اس کو کھاتے تھے بے حساب سب سے زیادہ خوشبودار سب سے زیادہ زائق دار وہ حلوہ ہوا کرتا تھا جس کو منہ وسلم بولتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی اس حساب سے ان کو جو ہے تمام عمتوں پر فضلت بخشی تمام عالم پر فضلت بخشی اور پھر ان کو یہ بھی فضلت بخشی کہ ان کے ناخون نہیں بڑھا کرتے تھے ان کے بچے پیدا ہوتے تھے ناخون نہیں بڑھا کرتے تھے بان نہیں بڑھا کرتے تھے ختم شدہ پیدا ہوا کرتے تھے ان کو یہ فضلت بخشی تو اللہ تعالیٰ ان کو احسان یاد دلا رہا ہے کس لئے احسان یاد دلا رہا ہے کہ تاکہ تم میری بندگی کر رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں اس قدر نعمتوں سے مالا مال کیا تو تمہارا حق ہے کہ تم میری بندگی کر رہا ہے اللہ اشارت فرماتا ہے اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافر کے لئے کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی اور نہ ان کی مدد ہوگی وہ دن اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ جس دن جو ہے انسان جیسے دنیا میں اپنی جان بچانے کے لئے پیسے کو جو ہے قربان کر دیتا ہے اور دوسری چیزیں استعمال کرتا ہے اس کی جان بچ جاتی ہے لیکن بروزہ پیامت کا لیسا نہ ہوگا اور اگر وہ چاہے کہ میں کسی کی شفاعت حاصل کرنوں ایسا بھی نہیں ہوگا اگر اللہ چاہے گا اور شفاعت کرنے والا چاہے گا تو شفاعت ہو جائے گا اور نہ ہی کوئی بدلہ دے کر جو ہے ماں اپنی جان کو چھڑھائے جا سکتا ہے صرف ایمان اور صرف اعمال آگر اللہ اشارت فرماتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر وہ عزاب کیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو زباہ کیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا کرتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلاتی یا بڑا انعام تو اللہ تبارک اس کے اندر پھر ان کو یاد بلایا کہ اس دن کو یاد کرو کہ جب فرعون جو ہے تمہارے اوپر ظلم اور ستم کیا کرتے تھے اور تمہارے بچوں کو زباہ کر دیا کرتے تھے کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونے کا وقت قریب ہوا تو فرعون کے جو نجومی تھے انہوں نے خبر دی کہ تم کو جو ہے تمہاری حکومت کو جو اگر برباد کرے گا تو وہ بنی اسرائیل کا یقفرد ہوگا طرح سے انہوں نے جو ہے اس کو بتایا تھا تو اس وقت کے بعد سے لے کر کے فرعون نے جو ہے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ زباہ کر دیا کرتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے وہ سارا بہت لمبا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے ان کو ایک توکری ایک صندوق دائی کی چیز کے اندر دریا دجلہ کے اندر چھوڑ دیا تھا اور پھر وہاں سے جو ہے والدہ کا فضل ایسا ہوا فرعون کی جو بیوی تھی انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور لے لیا یعنی وہ اس طرف سے ان کی والدہ نے سوڑا اور اس طرف سے فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ کیا چیز بھی ہوئی آ رہی ہے تو انہوں نے اس کو لیا اور پان لے لگ برحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی وہ فرعون کے بھرانے میں ہی ہوئی یہ ایک لمبا واقعہ کہنا کا ملدہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو جو ہے وہ احسان یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے بچوں کو وہ زباہ کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کر کے تمہیں اس قوم سے فرعون سے نجات عطا فرمانا ہے آگے ارشاد فرماتا ہے وَعِدْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَا تُمْ اَغْرَقْنَا آلَ فَرْعَونَ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اور جب ہم نے تمہارے لئے دھریہ پھار دیا تو تمہیں بچا دیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں سے سامنے دبو دیا یہ بہت واقعہ مشہور ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر چلیں تو کسی نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکل گئے ہیں لہٰذا آپ ان کو پگڑیے ورنہ وہ دریا کے پار ہو جائیں تو فرعون جو ہے ان کے پیچھے چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں جو ہے اپنے ڈنڈے کو مارا اور جیسے ہی مارا دریا جو ہے وہ بالکل جیسے ایک سندھ ادھر رکھنے کیا کہتے ہیں اس کی برفی کی اور ایک سندھ ادھر رکھنے اس طریقے سے دریا جم گیا اور بیچ میں سے وہ لوگ پار ہو گئے جب وہ پار ہو گئے تو اب جو ہے فرعون نے دیکھا اور ان کے پوم نے دیکھا کہ یہ تو پار ہو گئے ہیں لہٰذا اسی طریقے سے ہم بھی پار ہو جائیں گے لہٰذا وہ بھی جو ہے بیچ راستے میں آ گئے جب بیچ راستے میں یعنی بیچ دریا میں آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھر لوکنوا کہ آپ پھر گنڈہ ماریے تو آپ نے پھر گنڈہ مارا پورا جو ہے وہ پانی براغ اس وقت جو ہے فرعون نے کہا تھا کہ میں ایمان لائیا موسیٰ پر اور موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رب پر یہ کہا تھا فرعون نے پھر وہ کافر کیوں مارا تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کے وقت یہ غرغرے کا عالم ہوتا ہے جس کو غرغرہ بولا جاتا اور وہ جو ہے غرغرہ اس عالم کو کہتے ہیں جس میں فرشتے دکھائی دے جائیں جب فرشتے دکھائی دے گئے ہیں تو آپ سوگا قبول نہیں ہوئی حالانکہ وہ وقت تو وہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی موت نہیں آتی اسے لیکن موت سے تھوڑی دیر پہ لگا ہوتا ہے جس میں سب کچھ دکھائی دے گیا جاتا ہے کیونکہ ایمان جو معتبر ہے وہ بغیر دے کے ایمان معتبر ہے بغیر دے کے جو ہی ایمان لانا میں ہوتا ہے تو اس نے غرغرے کے عالم میں کہا تھا لیکن اسی وہ ماں سے قبول نہ تھا تو اللہ اشارت فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہارے لئے دریہ پھار دیا تو تمہیں بچا لیا اور سرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے دیو دیا اگر نرشات فرماتا ہے وَإِذْ بَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اس کے پیچھے تم نے بچھلے کی پوجہ شروع کر دی اور تم ظالم کر دی موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کا وعدہ ملا آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تولیت ملنے کا وہ وقت تھا تو موسیٰ علیہ السلام چالیس زندہ گویا کہ چلہ کرنے لگے ادھر جو ہے وہ قوم کو جو ہے حضرت حارون علیہ السلام کے صفرد کر کچھ لے گئے تو قوم نے کیا کیا کیونکہ وہ گدھ پرست تھے اور اسی سے نکل کر آئے تھے آپ نے ان کو جو ہے ایمان کا درست دیا تو وہ ایمان نہ آئے پھر شیطان نے ان کو بہکایا تو ایک سامری نام کا جادوگر تھا اس نے کہا کہ ہم خدا کو دیکھتے نہیں کیسے پوجھیں اللہ کو دیکھتے نہیں کیسے اس سے باتے کریں کیسے اس کی عبادت کریں کتنا اچھا ہوتا ہمارے سامنے ہمارا معبود موجود ہوتا اور ہم اس کی بات کرتے ہیں تو چونکہ پہلے اسی سلسلے میں اسی عادت میں وہ تھے یعنی پرستی میں پہلے رہا کرتے تھے تو وہی چیز ان کے اندر پھر سے آیا تو اس نے کہا کہ سارے قوم جو ہے وہ اپنا سونا جو ہے زیورات لے کر آئیں اور میں تمہارے لیے ایک ایسا معبود بناوں گا جس کے تم سامنے بیٹھ کر پوجا کر سکتے ہو کو دیکھ سکتے ہو کون ہمارا معبود تو سامنے نے جو ہے ایک مرتبہ جب جیبیل اللہ علیہ السلام ہوتی رہے تھے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹھی کو اٹھا لیا تھا وہ مٹھی جو تھی ایسی تھی کہ اگر اس کو اس کو کہیں بھی رکھا جائے تو اس میں دھاس انہیں لگتی تھی تو اس مٹھی کو اس نے پہلے جو ہے وہ کو ایک بچھلے کی شکل کا جو ہے وہ بودھ بنایا اور بنانے کے بعد اس مٹھی کو اس کے اندر دھنیا تو وہ جو ہے اس طرح سے بولتا تھا جیسے کہ بچھرا آواز کرتا ہے جو کی آواز کرتا تھا تو تمام لوگ جو ہے کہنے لگے کہ یہ ہمارا معبود پھر سے وہ بودھ پرستی کے اندر مرتلا ہوئی ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام چلے میں ہے اور ذریعے بودھ پرستی میں مرتلا ہوئی ہے جب یہ مقتلع ہونے لگے تو جب آئیں واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ریت لے گا تو بہت زیادہ غصہ ہوں اور حضرت حارم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے ان کی رہنمائی کیوں نہیں کیوں تو کیوں نہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں اگر کچھ کہتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اگر خساد اگر میں ہو جاتا تو پھر آپ مجھے ڈاڑھیں اس لئے میں خامن سکتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر سے بودھ پرستی میں مقتلع ہوئے ہیں تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چاریس راتوں کا وازہ لیا پھر تم نے بچھنے کو معبود بنا لیا بعد اس کے لئے تمہیں تمہیں یعظیٰ لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنے احسانات بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے اپنے احسانات انعامات بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے اور وہیں ان کی جو ہڑ دھرمی اور بودھ پرستی اور نبیوں کو ستانے والی باتیں تھی وہ ان کی برابر جاری رہے پھر اللہ اشارت فرماتا ہے تم معافونا عنکم من بعد ذالک العلہ تشکرون پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو وَإِذْ آتِنَا مُوسِ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ الْعَلَّةُ الْتَحَدُّونَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تمیز کر دینا کہ کہیں تم رہ پاؤ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم نے بچھلا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قدل کرو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لئے بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان اب ان کی توبہ کیسا قبول ہوئی جب انہوں نے بچھلے کو معبود بنا لیا تو مفسر علی رحمہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان لوگ کو تاریخی میں یہ حکم دیا گیا کہ ہر ایک دوسرے کو قتل کرے ہر ایک دوسرے کو قتل کرے جب ایک دوسرے کو قتل کرے گا تو جب وہ قتل ہو جائے گا تو اس کی معافی ہو جائے گا تو کس طریقے سے انہوں نے کیا تو ان کی معافی ہوئی اب جب ان کی معافی ہو گئی تو اللہ اشارت فرماتا ہے وَإِذَ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْتُمْ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک کہ اعلان یا خدا کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں کڑکنے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک اللہ یہاں پر ان پر اپنا انعام یاد دلا رہا ہے اور اپنا انعام اکرام کر رہا ہے لیکن وہ لوگ جنہیں حد دھرمی سے باز نہیں آیا کبھی کچھ ملک جو ہے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے کبھی کچھ کرتے کبھی پوجہ کرتے کبھی نبی کو سکاتے اللہ تبارک اللہ ان پر انعام فرماتا رہتا ایک نبی کی دعاؤں کی وجہ سے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ رویہ کرتے تھے ان کے لیے دعائی کیا کرتے تھے ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو اللہ تعالی ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو انعامات سے نوازہ کرتا تھا پھر بھی وہ جو ہے ہرد دھرمی کیا کرتا تھا تو اس چیز کا ان آیتوں میں جو ہے وہ ذکر ہو اللہ اشارت فرماتا ہے وعدی کی اس کا پھر انہوں نے ایک اور ہرد دھرمی کی انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اس طریقے سے ہم اللہ تعالی کو نہیں مانیں گے ہم تو جب مانیں گے جب آپ جو ہے ہمارے سامنے اللہ تبارک اللہ ہم اس طریقے سے دیکھیں جیسے اللہ کو سامنے دیکھتے ہیں جب تک اللہ تعالی کو نہ دیکھنے جب تک ہم نہیں مانیں گے تو اللہ اشارت فرماتا ہے پھر میرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو اور ہم نے اب رکو تمہارا صاحبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا قلو من طیباتی ما رزقناکم تو کھاؤ ہمارے دی ہوئی ساکھ ستری روزی میں سے وما ظلمونا ولیکن کانو انکتم یظلمون اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا ہاں اپنی ہی جانب پر انہوں نے ظلم کیا یہاں پر اللہ تبارک اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنی نام کا ذکر کیا اور ان کی ہر درمی کا ذکر کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے باعث رحمت اور نعمت ہوتا ہے ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے امتیوں کو تمام انعام و اکرام سے نواز کا ہے اور ان کی بے حرمتی اور ان کی جو ہے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کو جو ہے عظام میں گرفتار فرمانی کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہم اپنے پیارے حدیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا حضور علیہ السلام کی توشان میں توہین سے جو ہے بہت دور رہنا ہوگا کیونکہ دیکھیں یہ قوم آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی کہیں نہ کہیں توہین کرتے تھے ہیں ان کے فرمان کی کہیں نہ کہیں توہین کرتے تھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب میں وہ جو ہے پلگس ہو جائے کرتے تھے تو اس لیے ہم لوگوں کی بچائیے کہ نبی علیہ السلام کی پروہیوں سے بٹنے کی کوئس کریں دل اس لیے پڑھیں اللہ تعالی تعالی